آج جو میں ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک اس کائنات کا سب سے خوبصورت موضوع ہے وہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت ٹاپک ہے وہ ہے ماں ماں کے حوالے سے میں چند گزارشات احدیث اور کچھ واقعات نقل کرتے ہوئے اس موضوع کو مکمل کروں گا یار میں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ کچھ تلخ حقیقتیں تو دیکھی ہیں میں خود ایک بیٹا ہوں اور میں ماں کے جذبات سمجھتا ہوں اگر میں اپنی ماں کے جذبات نہ سمجھتا تو اس کا مطلب کہ میں ایک اچھا بیٹا نہیں ہوں اس کی مثال میں اس طرح بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ماں اکثر تڑکتی ہیں ہماری یاد میں ہماری یاد کے اندر اور اس کے بعد ماں اکثر بیدار رہا کرتی ہیں کس وجہ سے ہماری غیر موجود کی کی وجہ سے ہمارا وقت نہ دینا ان کو تو ماں ہماری تڑکتی ہیں ماں کی اکثر آنکھیں بھر آتی ہیں جب ان کے بچے ان کو وقت نہیں دیا کرتے میں یہاں پہ اپنے اس موضوع کا آگاز نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی شروع کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی میں نفل نماز ادا کر رہا ہوتا تو میری ماں مجھے بلاتی تو میں اپنی نفل نماز کو ختم کر دیتا ادھر ہی توڑ دیتا اور میں اپنی ماں کا جا کے کہنا سنتا اور ماں کی بات سنتا لوگوں اس سے بڑی کیا خوش خبری ہے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر ہی جنت کے ٹکٹ کا اعلان کر دیا اور اس ٹکٹ کو ہماری ماں کے قدموں نے ہٹ دیا ہم آج کیسے بھول گئے ہیں ہم آج کیسے ہم نے چھوٹ دیا ہے اپنی ماں کو تو یاد جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا ہماری ماں ہمیں دکانوں پر ہمارے والد کے ساتھ لے کے جائے کرتی تھی پہلے ایک جوتہ پیناتی تھی کہتی تھی کہ میرے پتر میں سوڑا کیا لگتا گئے یا نہیں کہا کرتی تھی اور پھر دونوں جوتے پیناتی اور کہتی بیٹا اگر آپ مجھے چل کے دکھا یہ تیرے پاؤں میں جچا ہے یا نہیں اور اکثر دکانوں میں جب جاتی تو کپڑے کو اپنے بچوں کے جسم کے ساتھ رگا گئے دیکھتی کہ میرے بیٹے کو کوئی یہ رنگ اچھا لگے گا یا نہیں یار آج ہماری ماں بڑی ہو چکی ہے آج ہماری ماں بچاری بڑھاپے میں چلی گئی ہے کیا ہم نے کبھی کوئی دکان پر لے جا کے شوز ایسے جوتے ایسے چیک کروائے ہیں کہ میری ماں پر یہ جچتی ہے یا نہیں کیا کبھی ہم نے کوئی سوٹ اپنی ماں کے ساتھ لگا کے دیکھا ہے کیا یہ میری ماں کو اچھا بھی لگتا ہے یا نہیں یار آج ہم کیسے ہو گئے ہیں آج ہم اپنی بیویوں سے کہہ دیتے ہیں یہ پیسے ہیں احمدی کے لیے دیانا اور انہیں بھی پتا ہے آج انہیں پس سے پردہ کر دیا گیا ہے انہوں نے کبھی جو لے آؤں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا یہ تو مجھے اچھے ہی نہیں لکھتا مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے اور آج علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ کر رہی ہیں اللہ کی قسم جو کائنات میں آپ اپنے بچوں کے سامنے کرے گئے کہ وہی اچھر آپ کے ساتھ بھی ہوگا اگر آپ اپنی ماں اور باپ کے لیے آپ اگر خود ہی لے آتے ہیں مجھے ٹھیک ہے بھائی جو پورا ہی اڑا پسند آ جائے گا تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں یہ دنیا مقافات عمل ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یار ماں کی تو بڑی عظیم قربانیہ ہے ماں کو تو کبھی بڑائے نہیں جا سکتا اور آج ہم کیسے بھول گئے اور ماں سے سکتی ہیں کیسے جب ہم اپنی بے مات کہ چکر میں اپنی ماں کو چھوٹا گئے لیتے ہیں تو پھر ماں سے سکتی ہیں اسی طرح اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئی ہے کہتا ہے اللہ کے رسول میری ذات کی اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہتا ہے اللہ کے رسول اب اس کے بعد پھر میرے اوپر کس کا زیادہ حق ہے اللہ کے رسول نے کہا تیری ماں کا تیسری دفعہ پھر کہا اللہ کے رسول میرے اوپر سب سے جزا کس کا حق ہے اللہ کے رسول نے کہا تیری ماں کا تین دفعہ اللہ کے رسول نے کہا پھر چوتی دفعہ کہتا ہے اللہ کے رسول پھر اس کے بعد میرے اوپر سب سے جزا کس کا حق ہے اللہ کے رسول نے کہا تیرے باپ کا تین دفعہ اللہ کے رسول نے ماں کا نام دیا اور ایک دفعہ باپ کا اس کا حرکت یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ماں کو حملت زیادہ دی ہے اس کا مطلب یہ ہے بھائیو کہ ماں کی اطاعت کرنی ہے اور جب ایک ماں ایک بچے کو جنب دیتی ہے آپ کو پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے تین سو ساٹھ ہڈیاں ٹوٹنے کی تکلیف ایک دفعہ ہوتی ہے ماں کو تو یار آپ کی تو ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ سالہ سال سنکھنی ہوتے ہیں تو دیکھیں آپ کی ماں تین سو ساٹھ ہڈیوں ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر تکلیف برداشت کر کے آپ کو پیدا کرتی ہو رہا ہے اور ماں کو بھول جاتی ہے وہ ماں جس نے آپ کو جینا سکھایا جس نے ہر خواب آپ کو خواب دیکھنا سکھایا خوابوں کی تعمیر سکھائی خدا کے قزم دنیا کے سب سے بڑا مسئلہ لے گیا آپ اپنی ماں کے پاس چلے جائیں اللہ کے بعد کائنات میں ایک وہی اصطی بچی ہے جس نے اس مسئلے کا ہم نکال دینا ہے اسی طرح ایک چھوٹی سی مثال آپ کو سراتا ہوں ایک بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے کہتا ہمی جان مجھے ایک نوکری مل رہی ہے اس نوکری میں پیسہ تو بہت ہے لیکن وہ کام کچھ صحیح نہیں مجھے لگ رہا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے بٹے بس یہ یاد رکھنا میں زیادہ پڑھ لکھ تو نہیں سکی نہ مجھے پڑھا میں نے پڑھا لکھا ہے تو بیٹے یہ ایک بات یاد رکھنا پہلے ہمیشہ میں تجھے صبح جگانے آتی ہوں کہیں یہ نہ ہو کہ میں جگانے آؤں اور آپ پہلے ہی جا گئے ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا کام نہ میرے بچے کرنا جس سے تیری نیندے حرام ہو جائے تو جو تو کر رہا ہے اس میں دار بھی رہی ہے اور ماں کا مقام اللہ نے ایسے نہیں اتنا بڑا مقام ماں کو دے دیا آج ہمیں چاہیے ہم مہینے کی ہر تنفاہ پر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمیں اپنے بچوں کی بجائے اپنی ماں کو ہمیں ڈینر پہ لے کے جانا چاہیے ہمیں اپنی ماں کے ساتھ بگزرانا چاہیے ہمیں اپنی ماں کو گھمانا چاہیے اور یار اس نے آپ کی امکنی پکڑ کے آپ کو گھمایا آپ سے باتیں کی آج میرے اور آپ کے پاس وقتی نہیں ہے آج میں کراتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اممہ جی دعائی یہ جگلے دن میں تے لے کے لیتی تھی کیا ہم اتنے ظالم ہو گئے تو یار ماں کو نظر انداز نہ کرو اور اللہ کی قسم پھر سنو اللہ کے رسول نے فرمایا خاق علود ہو اس کی ناک خاق علود ہو اس کی ناک خاق علود ہو اس کی ناک جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جمعنی نہ کمائی وہ کیسے ظالم ہیں وہ خدا کے بندوں وہ گھر سے نکلتے ہو سب سے پہلے سلام اپنی ماں کو گیا کرو وہ ان کے ساتھ دونوں وہ شفقت کے سر پہ رکھوایا کرو وہ جاتے ہوئے بھی مل کے جایا کرو راتے ہوئے سب سے پہلے عجر اپنی ماں کا دکھا کرو اور میرا ایمان اور یقین ہے آپ صبح فجر میں اٹھتے ہی نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دکھا کریں اور کسی بندے کو نہ دکھا کریں گے اور اس کا بہت بڑا عجر ہے یار آج ہم کیسے گھو گئے ہیں یار کیا ماں گھو لے کیلئے دی آپ پکنک پہ جاتے ہو یاشیہ کرتے ہو خود کے لئے فیورٹ ترین چیزیں کریمتے ہو یار یہ فیورٹ ترین چیزوں میں ماں کدھر ہے جس نے آپ کو پیدا کی آپ کو زندگی دی اللہ کے بعد اللہ کے بعد ماں ہے ایک سورس زندگی کا تو آج کہاں ہے ماں آج آپ کی زندگیوں میں کہاں پہ ہے آج آپ نے کتنا ماں کو یاد رکھا ہوا ہے کہاں ہے میری ماں وہ میرے بھائیوں جو اپنی اولاد کے ساتھ سے کرو گے وہی اولاد آپ کے ساتھ بھی کرے گی اپنی ماں کو مت بولو اپنی ماں کے ساتھ محبت کرو انہیں وقت دیا کرو ان کا دل نہ دکھانا وہ جب ترہائی میں بیٹھتی ہے نا تو کہتی ہے میرا بیٹا مجھے یاد ہی نہیں کرتا اس کو پسنے میری یاد ہی نہیں آتی وہ اپنے بچوں کے محبت کرتا ہے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے میں آپ کو پیدا کرتا ہوں پھر جوان کرتا ہوں جوان کرنے کے بعد بڑاپے میں لٹا دیتا ہوں اور جب بڑاپے میں لٹاتا ہوں تو اصل میں بچ پر میں لٹا دیتا ہوں وہ خدا کی قسم جیسے اپنے بچوں سے محبت بچہ سمجھ کے کرتے ہو ایسے اپنی ماں سے محبت کیا کرو کیونکہ وہ بچی بندی ہوتی ہے چھلتی تھی وہ آپ کی محبتوں کی محتاج ہوتی ہے وہ آپ کی دعاوں کی منتظر ہوتی ہے وہ آپ کی ایکزسٹنس کی منتظر ہوتی ہے وہ آپ کی ہر وقت منتظر رہتی ہے میرا بچہ آئے گا اصل میں آپ کو پتہ ہیں مائے کیوں بہت سے لٹتی ہے تو اس لیے نہیں لٹتی کہ آپ کو ان کے بچے کی شادی ہوگی ہے پہ اللہ کے بندوں تو اس لیے نہیں لٹتی مائے پہ اصل میں وہ بچہ جس کو اس نے اپنے جسم سے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس نے اس کو پالا پوسا اٹیشمنٹ ہوگی نا جسم کا تو ایک ایک ٹکڑے سے بڑا پیار ہوتا ہے ایک انگلی پہ ایک سو ہی چپ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو وہ جسم کا ٹکڑا جسم کا دیگر گوشہ پیدا ہوا بڑا ہوا اس کی شادی ہوگی ایک اور عورت آگی تو ماں اس عورت سے اس لیے نہیں لٹتی ہے کہ وہ اس کی وہو ہے پہلے اصل میں اس بیوی میں بھی ایک ماں ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے ایک ماں کا بچہ ایک دوسری ماں جب لے لیتی ہے تو اس کو وقت نہیں دینے دیتی تو اس وجہ سے پھر ایک ماں دوسری ماں سے لٹتی ہے دوسری ماں میں بیوی کی بات کروں ایک بیوی کے اندر بھی ماں ہوتی ہے کیونکہ پہلے ماں خیال لکھا کرتی تھی اب بیوی نے خیال لکھنا شروع کر دیا تو ماں اس سے بھی تکلیر میں ہوتی ہے اور ماں کو کچھ نہ کہا کرو یہ تو گولڈن چانس ہے جمعنیت کمانے کا میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ کو اٹھ کرتا ہوں مجھے یاد ہے ایک دن میں اپنی والدہ کے ساتھ کسی بات کے میں بس نہ پتر وہ کوئی بات کہہ رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا یہ ایسے لیتے انہوں نے گسے میں مجھے ایک تھپڑ مارا جب وہ تھپڑ مارا تو میں آگے سے ہنسلے لگ گیا اب ہنسلے لگ گیا میری ماں نے مجھے تھپڑ تو مات لیا لیکن میری ماں بے قرار ہوگی میری ماں پریشان سی ہوگی مجھے پتہ تو چل گیا تھا اب بیٹھے رہے ہیں میں اپنی والدہ کے ساتھ باتیں کرتا رہا لیکن تھوڑی دیر بعد میں اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تو تقریباً آجے گردے پاس میری ماں کمرے میں آگئی اور آ کر بات نہیں گردی بس دیکھ رہی ہے کہ میری ایکسپریشن کیا کیا تو میں نے کہا ابی آجو آجو آجائے بیٹھے تو میری امی نے کہا دیلیں مجھے کوئی کام نہیں ہے تو تھوڑی دیر رکھی مجھے دیکھتی رہی حاصل میں میری ماں کو ونج ہوا تکلیف ہوئی کہ میں نے اپنے بیٹے کے چیرے کو تھپڑ مارا کوئی سے زیادہ سکت تو نہیں لگ گیا کیا میرے بیٹے کو تکلیف تو نہیں ہے کیا میرے بیٹے کی دل آدھاری نہیں ہوئی وہ ماں کے دل بڑے نرم ہوا کرتے ہیں وہ ماں سے بحث کیا کرو اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ آپ نے کوئی افتق نہیں کرنی اور اللہ کا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ماں ہے یا باپ ہے آپ نے انہیں کچھ نہیں کہنا چاہے وہ غلط کیوں اسی طرح اللہ کے رسول کے ایک سابیہ ہے اے اللہ کے رسول میری ماں میں مسلمان ہو گیا وہ اپنے بال کلے چھوڑ گئے سر میں خاک ڈال لیتی ہے آپ کو برا بلا کہتی ہے اللہ کے رسول کچھ سے برداشت نہیں ہوتا اللہ کے رسول مجھے کوئی حکم دے اللہ کے رسول نے کہا تمہیں کوئی حکم نہیں اگر وہ برا بلا کہتی ہے تو مجھے کہتی تمہیں تو کچھ نہیں نہ کہتی خبردار اپنی ماں کو کچھ نہ کہنا چاہتا ہے اپنی ماں کو کچھ نہ کہنا چاہتا ہے اوہ یار آج ہم کس طرح کے لوگ بن گئے اوہ آج اللہ نے ہمیں ایک عظیم طوفوں سے نوازا تو آج ہم نے ان کی قدر نہیں کر لیں اللہ کے رسول بچ پر میں یہ اللہ کے رسول کی والدہ فوت ہوگی اور والدہ فوت ہونے کا بہت حالیٹی اپنی ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں اللہ کے رسول کی جب والدہ فوت ہوئی تو اللہ کے رسول پیچھے موٹ موٹ کے کہتے تھے اے میری ماں اے میری ماں اللہ کے رسول نے تو ماں کی محبت دیکھی نہیں ہے اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اے لوگو میں یتیم اور میں یتیم پلا ہوں تو آپ یتیموں سے محبت کیا کرو اور ماں باپ کی ہم قدر کریں اور ماں باپ یہ تو سارا کچھ ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بھی آپ لے کے آئیں گے تو اللہ نے چاہتے ہیں تو آپ کی ماں کے پاس اس کا حل ہوگا اور اللہ نے اس پوری دنیا میں صرف ایک رحمت نازل کی ہے اس ایک رحمت میں بھی سب سے زیادہ جو کردار ہے محبت کا وہ ماں کا ہے اللہ نے نکھنے اپنے پاس رکھی ہے تو میرے بھائیوں اپنی والدہ کو آپ ورلڈ ٹور کروائیں آپ پاکستان کا ٹور کروائیں اور آپ نے وہ بنی ازرائیل کی حقائط نہیں سنی جس میں ہر بندیوں کو تین لوگ ہوتے ہیں اور وہ گھار پر بھنس جاتے ہیں تو سب کہتے ہیں اپنے نیک عمل یاد کرو تو ان میں سے ایک بندہ یہ عمل یاد کرتا ہے کہ میں ہمیشہ جب کر جاتا ہوں تو بکریوں کا دوڑ دو کہ سب سے پہلے میں اپنے بڑے ماں باپ کو دے تو چاہے پر بچوں کو جتنے ہی بھوک کے انہیں لگی ہو تو اللہ نے ان کے نیک عمال کی وجہ سب کو گھار سے نکالا آج ہم کتنا یہ کرتے ہیں کہ ہم جو چیز لائے اور سب سے پہلے اپنے ماں کو دکھتے ہیں نہیں دکھتے ہیں ہمیں اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا تابدار بنائے اور یاد اتنا قیامت والا دن ہوگا کہیں ماں ہم سے ناراضگی میں دنیا سے چلے گئی نا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا اور اللہ کے رسول نے اس بلدے کے لئے بدعا فرمائی آئی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھا میں پایا اور ان کی پھل خدمت نہ کی بھائیو آپ اور میں اپنی والدہ کو ہر مہینے اچھی جگہوں پر لے کر جائے گا اپنی والدہ کو گمایا کرے گا اپنی والدہ کو اچھے رسٹرنس میں لے کر جائے گا اپنی ماں کے ساتھ ذکر گزارنا سیکھے گا پتہ نہیں یاد مہمان میں بھی ہوں مہمان ماں باپ بھی ہیں مہمان آپ بھی دنیا میں ہیں لیکن اس سے پہلے کہ کوئی ایسا وقت آج ہے جس میں صرف ہم خات ملتے رہے ہیں اور ہم ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور ہمارے ماں باپ ہمارے ہاتھوں سے لکھتے ہیں بھائیو ماں کی قبر کریں ماں سے محمد کریں ماں سے پیار کریں ماں کے ہاتھ کو چوم کر جائے کریں اور واپس آگر ماں کے ہاتھ کو چوما کریں اپنی ماں کی پہشہ نہیں چومیں اور میں نے کہیں پڑھا تھا مجھے یاد ہے کہ جب والدہ اس دنیا سے جائے تو ہمیں اس کے قدم اس کی طلبے چومنے چاہیے اور جب والد دنیا سے جاتا ہے تو ہمیں اس کی پہشہ نہیں چومنے چاہیے تو بھائیو دعاوں میں یاد رکھیں اور ماں کو وقت دیں اور پہلے وقت ماں کو دیں پہلے چیز ماں کے لئے لے کر جائے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو تو سب سے پہلے اپنی ماں کو چیز دیں اور سب سے خوبصورت چیز بھی اپنی ماں کو دیں آپ کے رزق میں برکت ہوگی آپ کے مال میں برکت ہوگی آپ کی جان میں برکت ہوگی اور اللہ آپ کی ساری پریشانی عرفہ کر دے گا اور ماں خدا کے بندوں دلوں کے الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہال جانتی ہے تو ماں سے محبت کرنا اسی کو ماں آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے کر چلی جائیں گی کس کے ذریعے دعا میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ